اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں شیب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہج اسٹرچنگ اینڈ فیبریکس ہج اسٹرچنگ اینڈ فیبریکس پہ آج آپ لوگ کے لئے میں لے کر آئے ہوں فرنٹ پاکٹ ڈیزائن تو آج ہم نے کیا کہنا ہے فرنٹ پاکٹ ڈیزائن بنانا ہے اس کے لئے ہم نے چار ساڑھے چار انچ کا ایک بکرم لے لے نئے پیس اور اس کو نیچے سے ہم نے یہی شیپ دینا ہے جو آپ نے دیکھ لیا سیم یہی شیپ آپ نے نیچے د دیا وہ آپ نے سیڈو پہ دے دینا ہے اسی طرح کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہو تقریباً آدھے انچ ہم نے اس کو اندر کے طرف شیپ دینے اس حساب پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم یہی چیز ہم نے بنانے اور نہایت زبردست طریقے سے بنانے پروفیشنل طریقے سے اور نہایت خوبصورت کر کے ہم نے بنانے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک بکرم کپڑا لے لینا ہے جس کلر کا ہمارا کپڑا ہے اسی کلر کا اور اس کو ہم نے اس طرح پولڈ کر دینا ہے ایک پیس ہم نے لے لینا ہے اس کو ہم نے اس طرح لے کے اس کو اچھی طرح کیسے پیوزنگ کر دینا اور سائت میں ہم نے کنٹراسٹ کے لئے ایک ایسا پیس لے لینا ہے یہ ہمارے کنٹراسٹ کا پیس سائیڈ میں لگے گا نہایت خوبصورت جیب ہے نہایت زبردست طریقے کا ہے انشاءاللہ آپ لوگ بناوں گے تو کسٹمر بھی خوش ہوں گے اور آپ کا خود دل خوش ہو جائے گا دیکھ کے تو یہاں سے اب ہماری سلائی لگے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے یہاں سے سلائی لگا دینی اسی طریقے پہ جس طرح ہماری لگ گئی یہ آپ دیکھ سکتے اور یہاں سے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی سیم اسی طریقے پہ آپ نے اس کو یہاں سے یہاں سے آپ نے وائٹ کپڑا کاٹ دینے اب یہ سلائی ہماری دیکھ سکتی ہو یا ہماری سیدھی سائیڈ پہ لگی اب آپ نے اس کو یوں فولڈ کر دینا ہے یہ اس طرح فولڈ کر کے آپ نے اس پہ اس طریقے لگانا ہے اس طریقے اپلائی کرنے کے بعد اپنی سائیڈ سے اس کو کٹ دینا ہے سائیڈوں سے کٹنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی اچھی سی فیوزنگ کرنی ہے دونوں کپڑوں کی یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم اسی طریقے پہ آپ نے اس کی فیوزنگ کرنی ہے نیایت زبردست طریقے سے بلکل زبردست طریقے پہ اور اس کے بعد ہم نے چار داگے لے لینے اس طرح اس کو لے کے پھر اس کے بعد اس کو ڈبل کر کے بیوین میں بھر لینے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری چار داگے ہیں اس کو ہم نے کیا کر دینے بیوین میں بھر لینے ہیں سیم اسی طریقے پہ کیونکہ یہاں پہ ہماری سلائیہ کم ہے تو ہم اس میں زیادہ داگہ نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارا داگہ زائیہ ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح بیوین میں بھر لینے ہیں آپ مچین کی مدد سے بھر سکتے ہو آپ کی مدد سے بھر سکتے ہو جیسے آپ کی مرضی ہو جس طرح آپ بھرنا چاہو آپ بھر سکتے ہو اس طرح ہم نے بیوین کو بھر لینے ہیں داگوں اسی داگے سے جو ہم نے چار کر کے اس کو چڑھا دیئے یہ چار داگے ہم نے جس طرح چڑھا ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے مچین میں لگا دینا ہے مچین میں لگانے کے بعد ہم نے کیا کر دیا یہ سلائیہ ہماری لگ گئی ہ نے اوپر سے کالا داگہ لگا دیا آپ نے سیم اسی طریقے پر لگانا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے اس کی فیوزنگ دوبارہ سے کرنی ہے صحیح طریقے پر ہم نے پروفیشنل فیوزنگ کر لینی ہے یہاں سے ہم نے سلائیاں اسی طریقے پر لگائی جس طرح آپ نے دیکھ لیا سیم یہی طریقہ ہوگا ایک سلائی یہاں اس وائٹ داگی کے ساتھ لگے گی اور دوسرا اس کے نعرے کے ساتھ لگے گی اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں اس پاکٹ کو بنانا ہے یہ ہماری فینل ٹچ ہے یہ بنانے کے بعد یہ اس طرح بنانے کے بعد ہم اس کو کمیز کے ساتھ اٹیج کریں گے آپ نے اس کو صحیح سے بٹھانا ہے کیونکہ یہ جب بالکل سامنے آپ کا فرنٹ پاکٹ ڈیزائن ہے یہ خوبصورت ڈیزائن ہے مجھے خود بڑا اچھا لگتا ہے یہ والا ڈیزائن تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ڈیزائن کی ویڈیو میں نے ٹک ٹک پہ دی تھی تو تقریباً میرے کوئی پانچی کسٹمرز نے مجھے میسج کر دیا کہ سرہ میں بھی یہ بنا کے دے دو تو یہ اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں پہلے ہم نے کسی اور سوٹ پہ بنائے تاب یہ جو نا یہ تقریباً ہمارے میری خیال میں کوئی چوتہ پانچوہ سوٹ ہے اچھا ایک اور بات بتاتا چھلو آپ لوگوں کو میری خیال میں آپ لوگ کو میں نے نہیں بتایا ہماری جو نا ایک ٹک ٹک آئی ڈی بی ہے اسی نام سے ہاج سٹیجنگ اینڈ فیبریکس کے نام سے اگر آپ ہمیں فالو کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ٹک ٹک پہ فالو کر سکتے ہو وہاں پہ ہم اس طرح پیاری پیاری ڈیزائنوں کو ویڈیوز دیتے ہیں وہاں پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہو اور ہماری ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکتے ہو اور آگے بھی شیئر کر سکتے ہو تو یہ جو ہم اپنا پاکٹ بنا رہے ہیں زبردست طریقے پہ یہ ہماری فیوزنگ ہو رہی انشاء اللہ آپ لوگ دیکھو گے تو آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا تو یہ فیوزنگ ہم نیائے دیان سے کر رہے ہیں اور آپ نے بھی اس کا دیان لازمی رکھنا ہے کیونکہ اس میں گلائیاں زیادہ ہیں جو اس میں جو نا نوک زیادہ ہیں تقریباً اس میں چار پانچ نوک ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیان سے ہی اس کو بٹانا ہے کیونکہ ساری آپ کی رونک یہاں سے بنے گی اگر آپ کا جو نا ڈیزائن سائی نہیں ہوگا تو آپ کا مزے کا پروفیشنل نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہوں ہم نے پاکٹ کی فیوزنگ کر دی یہ آپ دیکھ سکتے ہی نیائے زبردست طریقے پہ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پاکٹ لگانے یہ آپ دیکھ سکتے ہو پاکٹ جس طرح ہمارا لگتا ہے ہم نے سیم وہی طریقہ پروسس اپلائی کرنا ہے اور اسی طرح ہی ہمارا لگے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے اسی طرح اس کو مکمل کر دینا ہے سلائی لگا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کی سلائی اسی طریقے پر گرنی جس طرح ہم کر رہے ہیں انہائی دھیان کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں نوک زیادہ ہیں تو نوک زیادہ ہونے کے وجہ سے آپ نے اس کا دھیان لازمی رکھنا ہے کیونکہ نوک زیادہ اور زیادہ ہیں تو کام بھی تھوڑا مشکل ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی سلائیاں مکمل کر دینا ہے سیم اسی طریقے پہ جس طرح ہم کر رہے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کر دو چینل پہ نہیں ہو تو چینل سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولو تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ فیدہ لے سکو تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سلائی اس کی مکمل کر دینا ہے نہایت پروفیشنل طریقے سے اچھا ایک اور کام آپ نے کرنا یہاں پہ جہاں پہ ہمارا وائڈ جیب ہے وہاں پہ ہمارا وائڈ داگہ لگے گا اور جو دوسرا ہمارا کنٹراس کا کپڑا ہے وہاں پہ ہمارا وہی کنٹراس کا داگہ لگے گا اسی کلر کی میچنگ کا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگابان